دیکھنے سننے والوں کو نام کو سلام کھانتے ہیں دوستو آج ہم بات کریں گے بھارت چائنہ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ان کا جو اسکری بیلنس ہے وہ کیسا رہے گا میں نے ایک ویڈیو کیا تھا آج سے کوئی ساتھ آٹھ مار پہلے جب یہ چائنہ انڈیا کا کنفلکٹ شروع ہوا تھا تو اس وقت میں نے یہ تجزیہ کر کے بتایا تھا کہ انڈیا کے پاس یہ آپٹیموم ٹائم ہے چائنہ یا پاکستان کے خلاف کوئی بھی اسکری انیشیٹیو لینے کا تو اب وقت کے وضبطے کے ساتھ ہم بھی دیکھیں گے کہ انڈیا کی اسکری صلاحیت پر چائنہ اور پاکستان کے خلاف وقت کے گزرنے کے ساتھ کیا اثرات پڑھ رہے ہیں اور آئندہ یہ بیلنس کس طرف جھکتا نظر آئے گا دوستو آج سے کچھ سال پہلے جب یہ چائنہ پاکستان سی پیک کے رنگ میں بندے نہیں تھے تو اس اس دور میں انڈیا کی اپنے ادگر کے جو ممالک ہیں چھوٹے نیپال ہے بھوٹان بنگلہ دیش مہنمار سری لنکا فلپائنن پر ان کا ایک دبزبہ تھا ایک بڑا ملک ہونے کے لاتے بہت آبادی ہونے کے لاتے جی ڈی پی بہت بڑی ہونے کے لاتے اور پھر ایک روب تھا بھارتی عسکری قوت کا کہ یہ امیرک کے بعد سب سے بڑی فوجی قوت ہے جو کسی بھی قسم کی کاروائی کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے تو اس وقت تمام ممالک بھارت کے زیر نگین ہی سمجھے جاتے تھے سوائے پاکستان کے چینلت خیر قلادہ انٹائیٹی تھا اس کانٹیکسٹ میں تو جب یہ کانفلٹ شروع ہوا تو جس طریقہ سے بھارتی حکومت نے اور بھارتی افواج کی کنسنٹ سے پسپائے اختیار کی تو پھر تمام ممالک کو یہ احساس ہوا کہ یہ تو دبزبہ قاضی بھی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی رائے بدلنا شروع کی نیپال، سری لنکا اور اس طرح باقی مال بنگلہ دیش اور میانوار ان میں وہ خوف بھارت کا نہیں رہا اب یہ سینیریو اتنا چینج ہو رہا ہے کہ ورن بیرٹ ونڈوڈ انیسیٹیو کے تحت جو ممالک کو نظر آ رہا ہے کہ اقتصادی طور پر ان کی مفادات اسی سے گروہ ہوں گے اور چائنہ ایک بہت بھاری فوجی قوت کے ساتھ اب میدان میں آ رہا ہے تو چائنہ اب انڈیا کی وہ طاقت نہیں رہی کہ وہ پاکستان لی چائنہ سے اس طرح ٹکر لے سکے جیسے چار پانچ سال پہلے تھا اب بھارت کی عسکری صلاحیت اس میں سب سے بڑا اس کا ملدہ خیالہ اس کے اتھیاروں کا اس کے اتھیار جدید دور پر تقاضوں سے مطابقت نہیں رکھتے اب ان کی ائر پورٹس دیکھ لیں ان کے زمینی اتھیار دیکھ لیں وہ دن و دن اپسلیٹ ہوتے جا رہے ہیں اس کو رپلیس کرنے کے لئے اس کو بہت بڑی ایکانومی کی سپورٹ بھی چاہیے ان کو ٹریننگ بھی چاہیے اور اتنی بڑی فوج کے لئے یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوگا کہ ان کو ایکیپ کیا جائے اور ٹریننگ کیا جائے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی جو نفسیاتی کیفیت بھارتی افعاد کی اس کو کیسے بلند کیا جائے اور ساتھ میں انڈیا میں جو تحریکیں چل رہی ہیں انٹی بودھی انٹی ہندو توہ اس نے بھارتی افعاد کی صلاحیت کو کافی نقصان پہنچا ہے خاص طور پر سکھوں میں یہ جو ایک جذبہ بھر رہا ہے کسان کی صورت میں ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم بھارت میں رہتے ہوئے بھارتی نہیں ہیں اور اسی وجہ سے ان کے جو آرمی میں موجود اناثر ہیں وہ ان کے دل میں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ بیج نہ ہوگا ہو کہ ہمیں اب اپنے بارے میں کچھ سوچنا ہوگا انیس سو سنتالیس میں جو دھوکہ انہوں نے کھایا تھا تو اب دوبارہ اس دھوکے میں وہ نہیں آنا چاہیں گے اس کے ذاتی نیپال کی وجہ سے جو گورکہ اپوانج ہیں ہمیں بھی تھوڑی سی وہ پہلے والی حالت نہیں رہی اب وہ سمجھتے ہیں کہ اگر نیپال انڈیا کا کوئی آمنہ سامنا ہوا یہ مفادات ہوئے تو وہ پہلے نیپالی ہیں اور بعد میں وہ بھارتے ہیں تو وقت گزرتے ساتھ ساتھ اب یہ دیکھ رہے ہیں چائنیز ریچ یہ اب سب کو گھرے میں لے گا اور اس کے اثرات سب سے آدھا بھارت پر پڑیں گے اور دوسری بات ہے کہ چائنہ پاکستان کو ابھی یہ سمجھ آ رہی ہے کہ انڈیا کو امریکہ بیرہ ہند میں اور سہود چائنس ہی میں سمال کرنا چاہتا ہے اور یہ جنگ وہ خود نہیں لڑے گا اس کے لئے وہ بھارت کو بھارت کی کانومی میں اتنے دم ہے کہ وہ اسلاحی پرچیز کر سکتی ہے اور اسے یہ باور کرائے جا رہا ہے کہ چائنہ کے خلاف آپ لیٹ کریں ان کو پھوک دی جا رہی ہے اور اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کوئی بھی کنفلکٹ انڈو چائنہ یا امریکن انڈو ورسز چائنہ کنفلکٹ میں پاکستان کو اپنے دیرینہ دوست چائنہ کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا کھڑا ہونا چاہیے آخر اخوانستان میں جب امریکہ نے حملہ کیا تھا ہمارا تو کوئی امریکہ کے ساتھ باہدہ نہیں تھا ہم نے ان کو سمندر ہوا میں رسائی دی اپنے ہوایے لے بھی ان کو دیئے تو اب جب کے اور انہوں نے بھی پھر بھی ہماری پیٹ میں چھوڑا گھوپا اب جو چائنہ ہمارے ساتھ اتنی وفا دبارہ ہے تو یہ کسی بھی صورت میں یہ ممکن نہیں ہونا چاہیے کہ ان میں ہمیں کی درار پڑے کسی بھی کنفلکٹ میں ان کو پاکستان کی جو بھی سرزمین ہے اس کو جیسے گوادر ہے یہ اس کو استعمال کرنے کا حق ہوگا ہونا چاہیے اور ہم اس کو نبھائیں گے بھی اگر یہ ایسا نہ ہوا تو پھر دشمن کی یہ کوشش ہے کہ پھر پاکستان کو تنہا کر کے مارا جائے اس کی اپنی صلحیت اور اس اخواد کی تو ختم کیا جائے اور یہ منصوبہ امریکی اور بھارکیوں کا ہے کہ کسی طریقے سے چائنہ پاکستان میں درار ڈالی جائے بیٹھتے یہ جنرل باجوہ اور عمران خان کے ہوتے ممکن نہیں ہیں لیکن ہمیں پھر بھی ایک بہت باگا بکار دلیل خود اطباد اور خوددار خارج پالیس پر عمل پیرا رہنا چاہیے